پاک پتن میں آلوں کے امدادی ریٹ مقرر نہ ہونے کے خلاف احتجاج پنجاب بھر کی طرح ڈی سی آفیس پاک پتن کے باہر بھی کسان سراپہ احتجاج ہے جہاں پر آلوں کو نظر آتش کر کے اپنے مطالبات ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت پاکستان کسان اتاد کے صبحی صدر پنجاب چوتھر زوانی قبال موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں اور اگر ان کے مطالبات منظور نہیں کیا جاتے تو ان کا اغلا لاعمل کیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا مطالبہ گورنمنٹ سے یہ ہے کہ میرا کاش کاشتکار ہے اس کو مسلسل نقصان ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی مالی حالت بہت کمزور ہو گئی ہے یہی کچھ اس سال ہو رہا ہے کہ میرے کاشتکار کو آلو کی مناسب قیمت نہیں مر رہی جس کی وجہ سے اسے چالیس پچاس ہزار فی اکڑ کے حساب سے نقصان ہو رہا ہے گورنمنٹ آج ہم نے یہ ٹوکن احتجاج تمام پنجاب بار میں ڈی سی آفیس کے سامنے کی ہیں تاکہ گورنمنٹ ہمارا یہ پیغام سن لے جس طرح شگر اسوسیشن کو ساتھ ارب روپیہ دیا گیا اس مد میں کہ انہیں گناہ خریدین نقصان ہو رہا ہے میرے آلو کے کاشتکار کو نقصان ہو رہا ہے گورنمنٹ کمز کام اس پر سات ارب روپیہ کی سبسٹی ایکسپورٹ پلیسی پر واضح کرے تاکہ اس ملک میں زیر مبادلہ بھی آئے اور میرا کاشتکار نقصان سے بجائے اگر گورنمنٹ نے یہ ہمارا پورا امن احتجاج نہ مانا تو پھر یہ احتجاج ظلوں تک محدود نہیں رہے گا پھر یہ اسلام آباد کا رکھ کر رہے گا وہاں جے چھوٹیاں ڈھیریاں نہیں ہ ہوں گے وہاں بہت بڑے بڑے ٹرکوں کے ڈھیر ہوں گے اور پھر دمہ دم مست کلندر ہوگا اگر حکومت نے مطالبات نہ مانے تو پندرہ جنوری کو اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے دمہ دم مست کلندر ہوگا جی